وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْحَوَا نحمدو و نصلی علی رسولِهِ الْكَرِیمِ اما بعد ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیثِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری گفتگو ایک سلسلہ وار چل رہی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَأَطِعُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ نماز قائم کرو زکاة دو اور رسول کی اطاعت کرو یعنی نماز میں بھی رسول کی اطاعت کرنی ہے اور زکاة میں بھی رسول کی اطاعت کرنی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ ہم پر اپنی مہربانیاں نشاور کرے گا ناظرین جس عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے وہ گناہ ہے وہ نیکی نہیں ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابًا مُحِينًا جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا کسی کام میں جہاں اللہ رسول نے نہیں کہا وہ نافرمانی ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ اور اس کی قائم کردہ حدود کو بھی وہ پھلانگتا ہے کراس کرتا ہے تو ایسا بندہ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ایک ایسی آگ میں اللہ اس کو داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لیے احانت آمیز عذاب ہوگا یعنی اس نے رسول کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھا رسول کو کوئی اہمیت نہیں دی پھر اسی طرح یہ بھی قرآن مجید سمجھاتا ہے کہ آپ کی مخالفت سے ڈرہ جائے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ لوگوں کو ضرور ڈرنا چاہئے کہ جو اللہ کے رسول کے حکم کی کسی بھی حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان کو اللہ تبارک و تعالی کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے فتنہ حقیقت ہے آپ کی بات کو ایک طرف کیا جائے آپ کی مخالفت کی جائے دیکھئے کتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں آج ہم مسلمانوں میں کوئی ایک تو سچا ہوگا نا یاد رکھیے حق ایک ہوتا ہے جیاں یہ نہیں ہو سکتا یہ بھی سچا ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے وہ بھی حق ہے حق ایک ہوتا ہے بہرحال جو بھی حق ہے اس کے مقابلے میں جو کچھ بھی ہے اس کو درست ہونا چاہیے حق کو قبول کرنا چاہیے حق کو دیکھنا چاہیے اور وہ حق اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں ہے اور کسی کی تعلیمات میں نہیں ہے ناظرین یہ تو ہے نبی علیہ السلام کا حق کہ ہم نے آپ کی اطاعت بھی کرنی ہے اور آپ کی اتباع بھی کرنی ہے محبت رسول بھی ایمان کا حصہ ہے ہر شہ سے عزیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یعنی بحیثیت رسول کے ہم نے نبی علیہ السلام کو ہر ایک پر ترجیح دینی ہے اور آپ سے محبت کا اظہار کرنا ہے اور محبت کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو پیچھے کر دیجئے جو آپ فرمائیں سر آنکھوں پہ بس یہ ہے کہہ دیجئے اللہ کے رسول اگر تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہارے فلان فلان یہ سب مال جہداد کچھ بھی ہو یہ اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو انتظار کس بات کا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی حکم لے کے آئے تمہارے بارے میں تو مسلمان ہو کے نہیں ہو بارحال رسول کی ذات ہر شہ سے عزیز تر ہونی چاہیے یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے آپ کا احترام اور توقیر بھی ایمان کا حصہ ہے آپ کی توہین بے ایمانی ہے کفر ہے نبی علیہ الصلاة والتسلیم کو اس حد تک احترام دینا ہے کہ صحابہ کرام کو کہا گیا کہ لا تجعلو دعاء الرسولی کا دعائے بعدکم بعدا صحابہ رسول کو اس طرح مت پکار نہ کر مقاورہ کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کے پکارتے ہو جی ہاں منع کیا گیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے رسول سلم کا احترام کیا ہے آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسی یا عیسی سب کو اللہ نے یوں اڈریس کیا ہے لیکن کہیں بھی نبی علیہ الصلاة والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا محمد بلکہ کیا کہا ہے یا ایوہ الرسول یا ایوہ النبی یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدسر نام نہیں لیا جب اللہ احترام کرتا ہے تو صحابہ کرام کو بھی کہا کہ پیارے نبی علیہ الصلاة والتسلیم کا احترام کرنا اگر نہ کیا آپ کا نام لے کے آپ کو ایڈریس کیا تو ہو سکتا ہے تمہارے سارے عمل اللہ برباد کر دے اور تمہیں اس کا علمی نہ ہو صحابہ تو ڈر گئے کہ نہ آپ کی موجودگی میں ہم نے آواز کو بلند کرنا ہے اور نہ ہی آپ کا نام لے کے آپ کو پکارنا ہے اتنا احترام بتائیے جو اللہ کرتا ہو تو مسلمانوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں ایمان کا یہ بھی حصہ ہے ناظرین محترم ایک اور خصوصیت جو نبی علیہ السلام و تسلیم کی ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ معصوم ہیں آپ کے نام عمال میں کوئی گناہ کوئی غلطی ریجسٹرڈ نہیں ہے آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے ریجسٹر میں کوئی گناہ نہیں تھا آپ پاک تھے وجہ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَىٰ إِنْهُوَ إِلَّا وَحْنِيُوْحَىٰ وجہ یہی تھی کہ آپ جو بولتے تھے جو کرتے تھے وہ وحی کے مطابق تھا تو جو وحی کے مطابق کرے گا ظاہر ہے وہ معصوم ہے اس کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا آپ کی باڈی ام المومنین سیدہ عائشہ کے کمرے میں ہے اور وہیں آپ کی قبر بنائی گئی اور جب آپ کو دیکھنے کے لئے لوگ آتے تو نبی علیہ السلام و تصمیم کو یوں دیکھتے جاتے درود شریف پڑھتے جاتے اور گزرتے جاتے مگر کیا آپ کا کسی نے جنازہ پڑھایا آپ کا جنازہ یہی تھا جو گزر رہا ہے کہہ رہا ہے اللہم صلع علی محمد وعلی آل محمد و بارک علی محمد وعلی آل محمد درود شریف درود ابراہیمی پورا یا درود کی یہ شکل کے مختصر پڑھ کے وہ جا رہا ہے یہی آپ کا جنازہ تھا کیوں اس لیے کہ نبی کے لیے یہ دعا کی جائے کہ اللہم مغفر لہو ورحم ہو اللہ اس کو معاف کر جو جنازہ کی دعا ہوتی ہے اللہ اس پر رحم کر وہ تو بخشے ہوئے ہیں ان پر تو رحم کر دیا گیا ان کو تو بہت کچھ نواز دیا گیا لیکن نبی کے بعد امت کا بڑے سے بڑا فرد جو حضرات خلفائر آشدین ہیں ان کا یاد رکھی ہے جنازہ ہوا ہے ان کی ناش آگے رکھی گئی ہے پیچھے امام کھڑا ہوا ہے اور امام کے بیچے صفحے باندھی گئی ہیں چار تکبیرات کہی گئی ہیں اور سب کے لیے یہ دعا کی گئی ہے اللہم مغفر لہو ورحم ہو وعافیہ وعف عنہو اللہ اس کو معاف کر اس پر رحم کر اس کو آفیت میں رکھ اور اس سے درگزر فرما بڑی لمبی دعائیں ہیں جو کی گئی ہیں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کی گئی اس لیے کہ آپ معصوم تھے آپ کا کوئی گناہ ہی نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ کے حضور ایک گناہگار آدمی کیا کہے اللہ کے رسول اللہ اللہ کے رسول کو بخش آپ تو بخشے ہوئے ہیں ہاں دوسرے محتاج ہیں دوسروں کے جنازے ہوئے ہیں اور سب ہی فوت ہوئے ان کے جنازے ہوئے اور ان کے جنازوں میں ان کے لیے دعا مانگی گئی تو دیکھئے یہ وہ مقام ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ معصومیت کا مقام کسی کو حاصل نہیں ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمَنِ